اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ پر ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور خوش و آباد رکھیں آمین سممہ آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک لیس کیرٹ کیک کی ریسپی بہت ہی زبردست بہت ہی مویسٹ اور گھر پر پڑیوی چیزوں کے ساتھ یہ آپ کا کیک زبردست سا تیار ہو جائے گا اور یہ ہم ایک کے بغیر بنا رہے ہیں بٹر ملک کے ساتھ ہم یہ کیک بنائیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ والا ٹیبل سپون لے کے اس سے میں نے میجر کیا ہے چھے ٹیبل سپون میں نے دودھ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کر میں لے رہی ہوں لیمو کا رس اگر آپ کے پاس لیمو نہیں ہے تو آپ سفیس سرکہ بھی اس کے جگہ لے سکتے ہیں دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں مکس کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے بٹر ملک ہم نے تیار کرنا ہے اب میں نے لے لیا ہے ایک بڑا باول اس میں میں ایک کپ بھر کے لے رہی ہوں آئل ویجیٹیبل آئل اور ڈیرڈ کپ میں نے میجر کر کے لے لی ہے پسی ہوئی چینی پہلے آپ نے میجر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چینی کو پیس لینا ہے پاورڈر بنا لینا ہے اگر آپ نہ بھی پیسیں تو تھوڑی دیر لگ جائے گی گھل جائے گی چینی لیکن دیر لگ جائے گی ان دونوں چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے بہت اچھے سے اب جو بٹر ملک میں نے تیار کیا ہوئے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گے دیکھیں کتنا اچھا بن گیا ہے یہ تقریباً پانچ چھے منٹ میں یہ ہمارا بٹر ملک تیار ہے اب مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو بہت گوڑ مکس کرنا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے یہ دیکھیں جی اگر آپ کے پاس وسک نہیں ہے تب بھی آپ چمچ سے آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی 3 ٹی سپون میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں بیکنگ پاورٹر لیول کر کے اور ایک ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا یہ اس میں ایٹ کر کے تو بہت اچھی طرح سے ہم نے پھر ان کو مکس کرنا ہے پہلے بہت اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں بیٹر کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا میں ونیلہ ایسنز ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اس سے بہت اچھا سا ارومہ آتا ہے ونیلہ سے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ مکس ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی 2 کپ لیول میں نے لیا ہے میدہ بہت اچھی طرح سے چھان کے وہ اب اس میں مکس کریں گے یہ دیکھیں اب یہاں پر اس ٹیج پر آکے میں نے 3 ٹیبل سپون اور دودھ لیا ہے وہ اس میں مکس کیا ہے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بیٹر اب ہمارا تیار ہے آپ کو تھوڑا تھک نظر آ رہا ہے لیکن جو گاجریں ہم اس میں ایٹ کریں گے اس میں بھی مویسچر ہوتا ہے تو یہ سیٹل ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے ایک کپ لے لیا ہے بادام اور اخروٹ کٹ کر کے اگر آپ کے پاس بادام نہیں ہے تو اخروٹ کر لیں یا کوئی بھی جیسے بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ کوئی سے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ایک کپ بھر کے اور یہ میں نے لے لی ہیں تین کپ میں نے لی ہیں کرش گاجریں اور میں نے بہت اچھا ان کو موٹی طرف سے نا میں نے ان کو کرش کیا یہ آپ دیکھئے گا کہ موٹا موٹا ہم ان کو کرش کریں گے بہت باریک نہیں کریں گے ورنہ یہ نظر نہیں آئیں گے بہت ہی لچھے دار یہ ہماری گاجریں جو ہے موٹی موٹی میں نے کرش کی ہیں اب ان کو میں اچھی طرح سے سپیچلا کے ساتھ کر لوں گی مکس یہ بیٹر دیکھیں بہت ہی زبردست سا تیار ہو گیا ہمارا کریمی بیٹر تیار ہوا ہے اور دوسری سائیڈ پر میں نے اوون کو پری ہٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا ایوان ایٹی پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکی ہیں اور یہاں پر میں ایک موڈ لے لوں گی اس کو میں گریس کروں گی پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا میدہ چھڑکوں گی تو یہ ہمارا جو ہے موڈ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی سا بھی موڈ لے سکتے ہیں راؤنڈ لے سکتے ہیں سکوائر لے سکتے ہیں کوئی سا بھی آپ چاہیں لے لیں اگر آپ کے پاس موڈ نہیں ہے تو آپ گھر پہ جو ہمارے پیالے ہوتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور ککر میں آپ بیک کریں کڑاہی میں بیک کریں بہت آسانی کے ساتھ یہ کیک تیار ہو جائے گا اگر آپ ککڑیا کڑاہی میں کر رہے ہیں تو میڈیم آپ نے آنچ رکھنی ہے تھوڑا سا جھٹکیں گے اس کو تاکہ ائر اس کی نکل جائے آپ اس کو بیکنگ کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً 30 سے 35 منٹ میں یہ ہمارا کیک بن کر تیار ہو جائے گا اور آپ اپنے اوپن کے ٹمپریچر کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپن کا ٹمپریچر کیسا ہے تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں 35 منٹ میں یہ ہمارا کیک بن کر بلکل تیار ہے بہت سپونجی اور مویسٹ ہمارا کیک تیار ہے بہت ہی اس کے اندر بہت زبردست ارومہ آ رہا ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو جو ہے مولڈ سے نکال رہی ہوں گرم ہے ابھی لیکن آپ نے بلکل تھنڈا کرنا ہے اس کو پھر ہی آپ نے نکالنا ہے مجھے نکالتے ہوئے تھوڑی سی مجھے اس میں تھوڑا کیک ٹوٹ گیا ہے مشکل ہوئی ہے مجھے تو آپ نے ضرور تھنڈا کرنا ہے مجھے آپ کو دکھانا تھا میرے پاس ٹائم کام تھا تو میں نے یہ کام کیا ہے اور یہاں پر میں نے لی ہے کریم یہ آپشنل ہے کریم میں نے جو ٹیبل کریم ہوتی ہے ٹیکرا پیک کی وہ میں نے لی ہے اس میں دو ٹیبل سپون میں نے پی سی وی چینی شامل کی ہے اور میں اس کے اوپر یہ ڈال رہی ہوں اور ڈیکوریشن کر رہی ہوں میں اس کے اوپر اکھروٹ اور بادام کے ساتھ یہ بالکل آپشنل ہے آپ اگر نہ چاہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو بیسے ہی یہ کیک بہت ہی مزے کا ہے آپ چائے کے ساتھ کھائیں آپ کھانے کے بعد ڈیزرٹ کے طور پر یہ کیک جو ہے رکھ سکتے ہیں سائٹ پر بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی مویسٹ کیک بنتا ہے الگ الگ آپ کو ہر چیز کا اس میں مزا آئے گا اور میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا اندر سے کتنا اچھا ٹیکسچر آیا ہے بہت ہی آسان ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور بہت کم چیزوں کے ساتھ گھر پر پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ آپ یہ کیک جلدی سے تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں کٹ کیا ہے میں نے دیکھیں اس کا اندر سے ٹیکسچر کتنا ہی خوبصورت آیا ہے بہت ہی خوبصورت یہ کیک بنتا ہے جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنا ہی یہ کھانے میں مزک ہے اور اتنا ہی یہ بنانے میں آسان ہے بہت ہی زبردست ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بس یہی دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی و صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ